عمران خان نے اپنے پچھلے کسی بھی تقریر میں مجھے اب عمران خان کی حالیہ تقریر دکھا دے جہاں پر عمران خان نے پاک فوج کا نام لیا پنجاب حکومت وہ پی ڈی ایم کا ٹاؤٹ ہے اور ان صاحب کو پتہ ہے کہ کون کے سو گندی گالیاں نکال رہے ہیں کہ کہاں سے آتے ہو یار خدا کے لیے کہ فون پر ایسی گفتگو کریں گے تاکہ وہ خمندر پار بیٹھے عادل راجہ کو پتہ چل جائے انہوں نے مجھے بلاغ کیا ہے بایدہ ہوئے ہمیشہ کہتا ہوں میں محسن نکوی صاحب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش میں بھرپور طور پر لگے ہوئے ہیں پنجاب حکومت وہ پی ڈی ایم کا ٹاؤٹ ہے اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے پشکر گزاروں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اس وقت موجود ہے ایسے درباری موجود ہیں جن کا کام صرف ہے صرف اپنے شاہ کو خوش کرنا ہے چاہے اس کے لیے وہ قوم کو کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ پہنچا دے میں بات کر رہا ہوں میجر عدل راجہ کی ناظرین عمران خان کی لڑائی اس وقت براہ راست پنجاب حکومت سے ہے پنجاب حکومت وہ پی ڈی ایم کا ٹاؤٹ ہے جو پنجاب گورنمنٹ ہے پوری کی پوری وہ پی ڈی ایم کی ٹاؤٹ ہے ناظرین عمران خان نے اپنی پچھلے کسی بھی تقریر میں مجھے اب عمران خان کی حالیت تقریر دکھا دے جہاں پر عمران خان نے پاک فوج کا نام لیا ہو بتائیے مجھے میجر عدل راجہ کے ٹویٹس جن کے ذریعے وہ انتشار پھیلارہے ہیں ان کی وہ ویڈیوز آج دوبارہ پوسٹ موٹم ہوگا ہفتے میں دو تین دفعہ پوسٹ موٹم ان کے ٹویٹس کا ان کے کانٹینٹ کا ہوتا ہے ابھی دوبارہ ہونے جا رہا ہے میں نے آپ کو اگر آپ نے میرا پیش سبسکرائب کیا ہو ناظرین میں نے مسلسل زمان پارک جا کے کوریج کی ہے آپ جا کے میری ویڈیوز دیکھیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں دیکھیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں دیکھیں آپ میں نے زمان پارک جا کے ویڈیوز کی ہے میں نے ویڈیوز میں آپ کو دکھایا ہے کہ پولیس موجود ہے وہاں پہ میں نے کنڈیم کیا ہے جس طرح پولیس لاتھی چارج کرتی ہے وہاں پہ مظاہرین کے اوپر بار بار میں نے وہاں پہ جا کے اس کی مضمت کی ہے موقع پہ کھڑے ہوگئے ناظرین اور یہاں پہ یہ صاحب جو ہیں مسلسل کہ پاک فوج ظلم کر رہی ہے پاک فوج کی بربریت پاک پنجاب رینجرز کی بربریت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بساری چیزیں اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سچ کیا اور حق کیا ہے ناظرین اس وقت آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں پولس آپ کو ٹیر گیس مارتی ہوئے نظر آرہی ہے پولس آپ کو لٹی چارج کرتی ہوئے نظر آرہی ہے ان کی ٹویٹس پہ ہزاروں لائکس ہیں ہزاروں کومنٹس ہیں لوگ سچ سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی جھوٹے کو یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو میں نے خود کہا کہ ہاں یار عمران خان کو اور اس کے سپورٹرز کو ہر طرح کا رائٹ ہے وہ ریلی نکالیں آپ کسی سیاسی جماعت کو روک نہیں سکتے ریلی نکالنے سے سیاسی سرگرمی کرنے سے روک نہیں سکتے خاص طور پر یہ غلط ہے لیکن یہ بھی غلط ہے کہ جو اس میں ملوث نہیں ہے اس کو ملوث کیا کیوں جا رہا ہے یہ اس سے بڑا غلط ہے اور یہ آدمی باہر بیٹھ کے بغیر ثبوت کے اس آدمی کو آرمی چیف کے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی پتا ہوتا ہے اور لگا دیتا ہے خاموش مجاہدوں کے اوپر کہ خاموش مجاہد ہیں کون سے خاموش مجاہد ہیں آرمی چیف کے دائیں اور بائیں والے جو فرشتے ہیں ان سے کانٹیکٹ ہو گیا کیا تم مرا کہ تمہیں ہر چیز پتا جل رہی ہے آرمی چیف اگر رات کو کوئی خواب بھی دیکھتے ہیں سباٹکویٹ ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ عمران خان کے قتل کا پلان بنا رہے ہیں انہوں نے خواب دیکھا تھا تمہیں کیسے پتا میں شروع دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اندھادوں نے یقین کرتے جا رہے ہیں اس آدمی پہ لیکن کوئی پوچھ نہیں رہا ہے اس آدمی سے کہ بھئی تو یہ خبریں لا کان سے رہے ہیں جو دو بندوں کے درمیان بند دروازے میں ہونے والی گفتگو ہے وہ تم تک کیسے پہنچ گئی اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے آئے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں سادنی کے ٹویٹس کا کہتا ہے جناب پنجاب رینجز کی بربریت نے فوج کی عوام میں رہی صحیح عزت کو بھی خاک میں ملا دیا آگے خود کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہہ رہا ہے پولس کی ایک دفعہ پھر پسپائی ہزاروں تعدہ دم پی ٹی آئے ورکرز زمان پارک پہنچ گئے اوپر کہہ رہا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے پنجاب رینجز کی بربریت یہ خود مان رہا ہے کہ پولس وہاں پہ موجود ہے لیکن اگلے ٹویٹ میں کہہ رہا ہے پنجاب رینجز کی بربریت جب پولس ہے وہاں پہ اور رینجز صرف ایک دفعہ بلائی گئی تھی وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہے ناظرین مجھے کوئی ایک ویڈیو بتائیں جہاں پہ رینجز لاتھی چارج کرتی ہوئی یا آنسو گیس کا شیل پھینکتی ہوئی نظر آ رہی ہو میں آپ کو بلکہ اندر کی خبر دیتا ہوں چلے ٹھیک ہے یہ خبر ہے تو یہ بھی دیتا ہے میں آپ کو خبر دیتا ہوں اب میں خبر دوں گا ایویڈنس کے ساتھ آپ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے آسم منیل صاحب سے ملاقات کے لیے وقت مانگا تھا میرے شو میں آکے فواد چوہدنی نے کہا تصدیق کی تھی کہ ہام مانگا تھا آرمی چیف نے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا نہیں میں سیاست میں میرا کام ہی نہیں ہے سیاستدان اپنے مسئلے خود سلجائیں آپ کو یاد ہے کہ آرمی چیف نے کہا تھا آرمی چیف نے ان کو بھی کہا ہے یہ جو پی ڈی ام والے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ اس وقت سارے کے سارے جن سے اکانومی نہیں سلج رہی سمل نہیں رہی آرمی چیف نے ان کو بھی کہا ہے کہ اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لے کر آو حالانکہ اگین ان کا کام نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے مجبوراں کہنا پڑا تو وہ بندہ اس وقت نیوٹلوں کے بیٹھا ہوئے اگر انہوں نے گیم ڈالنی ہوتی ناظرین تو گیم کپ کی ڈل چکی ہوتی یقین کیجئے ان کو بہت تجربہ ہے ان کو بہت ستر سال کا تجربہ ہے گیم کپ سے ڈالتے ہیں لیکن اب وہ نہیں ڈال رہے ہیں تو اب ان پہ تھوپا جا رہا ہے ٹیر گیس پھینکی زمان پارک کے اندر اور اب یہ میں سن رہا تھا ایک اور یوٹیوبر بھی یہ کر رہی جانے ڈرون حملہ ہوگا ابنان خان نے کہا میں پاغل ہو گیا ہو کیا ہماری فوج ہے ہماری پاک رینجرز کو بھیجا گیا وہاں پہ انہوں نے لاتھی نہیں چلائی وہ پیچھے اٹ گئے یہ کام پولیس سے لیا گیا جو ہمیشہ لیا جاتا ہے ویڈیوز دیکھو مجھے کوئی ایک ویڈیو دکھا دو جس میں پاک فوج اور پاک رینجرز جو پاک فوج کے اندر آتے ہیں وہ انہوں نے آنسو گیس کا شیل پھینکا ہو زمان پارک کے اندر یا مظاہرین کے اوپر یا لاتھی چارج کیا وہ گئے تھے ان کا مسئلہ یہ ان کو بلائے گیا تھا بدارت داخلہ کے طرف سے ان کو بلائے گیا تھا وہ گئے تھے انہوں نے دیکھا اتجاج ہو رہا ہے ریزسٹنس ہے انہوں نے شہریوں پہ ڈنڈا چلانے سے شیلنگ چلانے سے انکار کر دیا پیچھ ہٹ گئے وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا جو کروایا گیا پولیس سے کروایا گیا آگے جناب یہ اب سنیے گا ذرا ان صاحب کی ادھر آپ ٹویٹس کا پوسٹ موٹم کرتے ہیں جناب انہوں نے ایک صاحب کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہوئے یہ ہزاروں میں ہیں آپ کرونوں میں ہیں ایک بنگلہ دیشی کا پیغام یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک اور بنگلہ دیش پیدا ہو یہ پیغام دے رہا ہے نا اکسار ہے عوام کو کہ بغاوت کرو اب میں آپ کو انقدرہ ٹویٹ دکھاتا ہوں انہوں نے کوئی اٹھارہ گھنٹے پہلے ٹویٹ کیا جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے میں ناکامی پر ڈرٹی ہیری نے راشد نصیر کو گندی گالیاں نکالی اور پی ڈی ایم کو مو رکھنے کے لیے پریس کانشنسز کر کے نئے بیانیے اور اس ناکامی کو نظر انداز کرنے کے لیے بونگیاں مارنے کا کہا گیا جواب دینے کے لیے تیار ہیں ہنی کہ ان صاحب کو پتہ ہے اب یہ ڈرٹی ہیری کس کو کہتے ہیں پاک فوج کے ایک افسر کو کہتے ہیں عمران خان نے نام جو ہے وہ فلوٹ کیا سب سے پہلے اور انہوں نے جس کے بعد جو ہے وہ ان کو پتہ لگ گیا فون پر دو اگین فون پر دو لوگوں کے گفتگو ہو رہی ہے اور ان صاحب کو پتہ ہے کہ کون کے سو گندی گالیاں نکال رہے کہاں سے آتے ہو یار خدا کے لیے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں سچ کو جان کر جیو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں آپ بھلے کہہ لیں پاک فوج نے بھی یہ پاک فوج کا کیا دھر ہے میں ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے ایزیوم کر لیتا ہوں لیکن بھئی آپ بے وقوف نہیں ہیں وہ کہ فون پر ایسی گفتگو کریں گے تاکہ وہ وہ سمندر پار بیٹھے عادل راجہ کو پتہ جل جائے بے وقوف نہیں ہے وہ آپ کو مان لیا آپ کے دشمن ہے میں ایک لمحے کے لیے تصور کر لیتا ہوں حالیٰ کہ تصور سے باہر کی بات ہے لیکن پھر بھی کر لیتا ہوں کہ تصور کر لیا کہ آپ کے دشمن ہے مگر اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ مجھے کوئی کسی کو ایک جنرل جو ہے وہ کسی کو فون کر کے گندی گالیاں نکال رہا ہے اور میں در آجل راجہ تک جو ہے وہ بات پہنچ رہی ہے ایسی بات نہیں ہے اتنی فضول سیکیورٹی نہیں ہے پاک فوج کی یہ بات جان لو آپ تو ان صاحب کی ان باتوں پر یقین مت کرو میں دوبارہ کہتا ہوں پجاب گورنمنٹ فاؤل پلے کر رہی ہوگی وفاقی حکومت کے کہنے پر کر رہی ہوگی یہ بھی لکھ لیا آپ چلیں ٹھیک ہے لیکن پاک فوج تو کیوں کسیٹ رہے ہو کوئی جوان نظر آیا آپ کو پاک فوج کا یہاں پہ کون نظر آ رہا ہے آپ کا محسن نقوی صاحب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش میں بھرپور طور پر لگے ہوئے ہیں اگین کوئی شک نہیں ہوگا اس میں لیکن جس ادارے کو یہ آدمی کسیٹ رہا یعنی کچھ بھی ہو جائے پاک فوج کو کسیٹ کے لئے آتا ہے نون لیگ کی گورنمنٹ کچھ بھی کر لے ان سے ایکانومی نہ سمل رہی ہو یہ پاک فوج کو آدمی کسیٹ کے لئے آئے گا صاف نظر آ رہا ہے آپ کبھی ان صاحب کے ٹوٹر پہ جا کے انہوں نے مجھے بلوک کیا ہے بیدہ ہوئے ہمیشہ کہتا ہوں میں ٹوٹر پہ جا کے آپ دیکھے تو صحیح یہ صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف پاک فوج کی خلاف زہر اگل رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ پلیس سچ کو جانیے سچ کا ساز ضرور دیجئے لیکن جہاں پر سچ کی آڑ میں کسی اور کو رگیدہ جا رہا ہو وہاں پہ آواز اٹھائیے اپنی آپ کی پہلی دیفنس کی لائن ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ورنہ عراق شام لیبیا تیونس ان جیسا حشر ہوتا آپ کا آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ نہ رہے انڈیا نہیں چاہتا کہ ہم لوگ نہ رہے تو کون روک کے رکھا ہوئے کس نے روک کے رکھا ہوئے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اپنے اٹمی حساسے ہمارے حوالے کرو تب اگلی کس دیں گے کیوں نہیں ہو پا رہا تھا ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مہایدہ کیونکہ یہ دینے کو تیار تھے انٹرنیشنل آٹومک ایجنسی کا ڈریکٹر جنرل وہ کیوں پاکستان آیا ہوا تھا کیا مذاقرات کرنے آیا ہوا تھا وہ یہی آپ کا اٹمی موم لینے کے لیے آیا ہوا تھا پاک فوج نہیں روک کے رکھا ہوا تھا تو ہر چیز میں پاک فوج کو لگڑا مت کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ اللہ کی بار